بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشیاں عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تین نمتوں میں کسی ایک کیوی کا مینہ آنے دے صدہ سلامت رہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں قدو گوشت ہم نے تقریباً ادھا کلو گوشت ریا بکرے کا اب دیکھو ہم نے اس میں جو ایک گھی ہے آئل ہے تقریباً پونی پیالی ہے ہم وہ اس میں ڈال رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم تقریباً دمینر سائز کے دو پیال چھوٹ چھوٹے سے دمینر سائز کے وہ کٹ کے وہ اس میں ڈال رہے ہیں گی میں تاکہ تھوڑا سا یہ براؤن ہو جائے ہلکہ ہلکہ ساتھ ہی ہم نے چار تقریباً چار ٹی سپون ادھا کی اور لسن کی پیسٹ ہے وہ اس میں ڈال رہے ہیں ہلکہ ہلکہ پیاس براؤن ہو رہا ہے آپ اس میں چاہیں تو جب یہ تھوڑا سا اس کے تھوڑا سا پانی کا چھنٹا بھی ڈگا سکتے ہیں اگر یہ پیاس جنڈنا شروع ہو جائے ککر کے پیندے کو لگے تو ڈال لیں چلیں اب آپ اس میں ڈالتے ہیں جی مطن مطن ہم نے تقریباً آدھا کیلو لیا تھا وہ اس میں ہم ڈال رہے ہیں تاکہ وہ بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ پیاس کے ساتھ گی کے ساتھ مکس ہو جائے اب ہم نے ڈکن بند کر دیا ہے اور چار سے پانچ منٹ ہم پریشر لگائیں گے اس کو پریشر شروع ہو چکا ہے اور چار پانچ منٹ کے بعد رشاہدہ ہم اس کو بند کر دیں گے جی اب ہم نے تقریباً 6 سے 7 منٹ اس مطن کو ہم نے بھونا ہے جی اور پیاس کے ساتھ اب اس میں ایڈ کرتے ہیں ڈیر ٹی سپون نمک ون فورت چاہ کے چمچے چوتھا حصہ حلدی ہے اور دو ٹی سپون دو چمچے سکھ مرچے چاہ کے آپ لوگ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ آپ کا اکارڈنگ یور ٹیسٹ جیسے آپ کا ٹیسٹ سے کر لیں یہ ون اس کا ہم گرم سالے بھی ڈالیں گے ایک سے چھوٹی سی پیس ہے دالچینی کا ایک چاہ کے چمچ جو ہے وہ زیرہ ہے سات سے آٹھ چھوٹی کاری مرچے ہیں سابت اور دو عدد یہ دو عدد چھوٹی سی دالچین موٹی دالچین اب ہم اس کو مکس پھرس آر بھونتے ہیں دکھائیں جی ماشاءاللہ یہ چھوٹی سے یہ پولا جا رہا ہے اس خاصہ کشبور بھی اس کی آرہی ہے اب ہم اس میں گلاس سے ایک گلاس سے دیر گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم رکھیں گے اس کو پکا لگائیں گے پکا لگائیں گے بسم اللہ اکھوان رہیم اب گوشت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہلکا ہلکا گونا گیا ہے ہلکا ہلکا اس نے گی چھوڑ دیا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں ٹوماٹر کی پیسٹ ٹوماٹر ہم نے ٹوماٹر لیے تھے میں گرم کھر کرنے سکتا لیا پھر اس کو بلینڈر میں ڈالکے ہم نے چاپ کر لیا بلینڈ کر لیا ٹھیک ہے جی تو وہ ہم نے جب یہ جو جو گوشت ہے بون جائے گا اس کا بونن کوشی کریں گے اس کے ساتھ بون جائے گا پھر اس کے بعد بونن کے بعد پھر ہم اس کے اندر یہ قدو ہے کٹا ہوا سبزی یہ اس میں ڈالکے ایک گلاس پاری ڈال دیں گے اور ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے آپ بھی ماشاءاللہ گوشت ہم نے بون لیا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں جی یہ قدو ہم نے قدو ہے تقریباً ایک دیمینک سائز کا قدو لیا تھا وہ ہم نے چھیننے کے بعد اس کو ڈال دیا اس میں تو اس میں ہلکا ساپ پانی ڈالیں تاکہ اسانی کے ساتھ چمچ پھر سکے آپ اگری فوڈ چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکان کو کلک کریں ہماری ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک زور دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اے بٹن کو کلک کریں ہم آپ کے لئے ہم لوگ آپ کے لئے ہم لڈیمینہ شروع کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا کام ہماری ویڈی پسند آئے تو اب اس میں ایک سے گرے پانی ڈال دیتے ہیں پھر ہم چار سے پانچ منٹ کے لئے پریشر لگائیں گے چار سے پانچ منٹ کے لئے پیشے لگائیں گے تو اس کے بعد اس کا ہم ڈکڑا کھولیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے اس میں کھانا کیسا بنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہ سوال مرچ ہے وہ بھی ڈال دی فرصہ پانی کم ہے اور ڈال دیتے ہیں کیونکہ پانی نے خوشک بھی ہونا ہے اور تھوڑا سا یہ جو ٹینڈے ہیں اور گوشتیں اس میں ہلکی سی گریوی بھی ہوگی مرشا اللہ جی قدو گوشت تیار ہو چکا ہے دکھائیں دی ان کو زبردست ہلکی آنج پہ پاکرا تھا ابھی پاکرا ہے تو اب تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈالتے ہیں جی برتن میں اب جی ماشاءاللہ زبردست سالان تیار ہوئا ہے گوشت تو فرصہ میں آئیم ساری فور ڈائٹ کہ پچھ جنسل سامن میں پہلے میں اس کو ٹینڈے کیا گیا تھا اب میں اسی لیے مادہ چاہتا ہوں اب ہم اس کو گارنیشنگ کرتے ہیں جی اس کے اوپر ڈالتے ہیں جی بریک بریک کا ٹی وی ادھرک یہ دیکھیں جی زبردست خشبو آ رہی ہے زبردست ماشاءاللہ ہے اب پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر حضر ہوں گے تو چلتے چلتے مارک نارا ہے پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اپنا بہر ڈیر سارو خیال رکھئے گا تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی